ہیلو گائز میں شہف فارن گپتہ آپ کو سواگت کرتا ہوں دکی چنمک میں اور آج ہم لے کیاپ کیلئے مون کی دال کی پکوڑے کی ریہ سی پی کافی زیادہ ایزی اور جلدی بن جاتی ہے ایک بار آپ یہ ضرور براکٹ رائے کیجئے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہ میں نے سب سے پہلے میتھی دانے لے لیا جس کو میں دردر اپیس لینے آپ چاہے تو اسے امام دست میں کوٹ بھی سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک بول میں نکال لیا جو انگریڈینٹس ہیں وہاں چوب دھنیا فائن چوب پیاس ادرک ہری مرچ فائن چوب مون کی دال اور دھنیا مون کی دال کو ہم نے بھگو کے رکھ لیا تھا چار سے چھے گھن ٹیک لیو اور اب ہمیں اسے بھی پیس لینا آپ اس کو بھی دردر اپیس اس میں آپ پانی بہت کم ڈالے اگر ضرورت ہو تو ہی ڈالے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیے میں نے کیسے دردر اپیس لیا آپ کو بھی ایسے ہی پیسنا اگر آپ اس کو دردر اپیسیں گے تو یہ کافی کرسپی بنیں گے اور آپ اس کا پیسٹ بلکل بھی نہ بنائیے یہ میں نے ایک بولمنٹ کا لیا اب ہم اس کے اندر کچھ انگریڈنٹس ڈالیں گے تو یہ میں نے ادرک اور ہری مرچ بھی اس کے اندر ڈال دیا آپ ہری مرچ اس کے اندر ضرور ڈالے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا ہر دھنیا ڈالیں گے برینڈر سیڈز ڈالیں گے بھوڑی سی چوب پیاس ڈالیں گے لال مرچ پاورڈ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے سواد نسار اور تھوڑا سا ہلدی پاورڈ اب ہمیں ان ساری انگریڈنٹس کو بہت اچھے سے ملا لینا ہے کب آپ دیکھ سکتے ہیں میں ان اچھے سے ملا لینا ہے اور آپ کو بھی ایسے ایک در در اپ پیشٹ بنا لینا ہے اس کا آپ چاہیں تو میں ایک چھمچ بیسن ڈال سکتے ہیں اگر آپ کی جو مون کی ڈالوں اس میں بائنڈنگ نیس نہیں اور پاوری ویل میں ڈالنے سے کھل رہی ہے تو آپ اس من ایک چھمچ بیسن ڈال سکتے ہیں بھونہ ووہ نہیں تو آپ ایسے ہی بنائیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں بینڈنگ ایکس بلکل اچھے آ رہی ہے اور کتنے بڑی یہ پکوڑے سک رہے ہیں آپ کو بھی اب ایسی سارے پکوڑے ڈال کے سک لینا ہے چھوٹے چھوٹے پکوڑے بنانے ہیں ایسے آپ انہیں شیپ دے سکتے ہیں اپنا ہاتھ سے انہیں اچھے سے دبا کے ایسے شیپ دے انہیں اب گولڈن کلر تک ہمیں سک لینا ہے اور چار سے پانچ منٹ آپ کو اسے سے ایک نئے میڈیم فلیم پہ اس کے بعد آپ اسے ایک ٹی شوپے پر نکالو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے کرسپ بنیں گے آپ یہ ایک بار برناکس ضرور ٹرائے کیجئے بہت ایزی اور بڑی ریسیپی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پکوڑے کتنے زیادہ کرسپ بنے ہیں میں نے سارے پکوڑے بنا کے رکھ لی ہیں اور اب میں ان کی پلیٹنگ کروں گا تو آپ یہاں پہ بھی ان کی آواج سن سکتے ہیں کہ یہ کتنے زیادہ کرا رہے ہیں ایک پر آپ یہ ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اور کافی زیادہ ایزی بھی انہیں بنانا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد